اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ کے اصل خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجیری ڈرائی فروڈ سے پنجیری بنانے جا رہے ہیں پنجیری کے فائدے بتاتی ہوں کہ پنجیری ایک تو زچہ پچہ کے لیے اور دوسرا ان لڑکیوں کے لیے یا ان عورتوں کے لیے جن کے جوڑوں میں درد ہے دماغی کام کرتی ہیں کمپیوٹر پر بیٹھتی ہیں جن کی ٹانگوں میں یا جسم میں درد رہتا ہے اس کے حوالے سے ہے ماشاءاللہ یہ پنجیری بہت فائدے مند ہے یہ ہڈیوں کے درد کو دور کرتی ہے دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے یہ سردیوں میں اس کو اکثر دھروں میں بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ ہماری پرانی جتنی بزرگ تھی یہ بنا کے دیتی تھی اور یہ ماشاءاللہ کوئی ہڈیوں میں درد نہیں بنتا تھا ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اب جن بچیوں کے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جو دیسی گھی نکھاتی ہیں ایسے ڈرائی فروٹ نکھاتی ہیں آپ پنجیری بنا کے ان کو دیں آپ ان کو بچیوں کو بنا کے دیں صبح نہار مون یا شام کی چائے کے ساتھ اگر بچیاں گھی نی دیسی کھانا چاہتی ہیں تو ان کو جتنے بھی ڈرائی فروٹ سے اس میں ڈڑھتے ہیں ان کو پیس لیں پیس کے رات کو نیم گرم دول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ طاقت کا خزانہ ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں جن جن چیزوں کے میں ضرورت ہے جو چیزیں اس پنجیری میں ڈر دیں گی چلیں ویل شروع کرتے ہیں پنجیری کی چیزیں بتانے میں میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے چھوارے لیے ہیں یعنی کہ خوشک خجوریں یہ اس طرح کی میں نے کٹ لیے ہیں یہ کٹھلیں نکال لیے ہیں ان کو میں نے بریق پکڑوں میں کٹا ہے یہ تقریب یہ ڈیڑ پاو ہیں بادام کی گریہ میں نے لیے ہیں ڈیڑ پاو ہیں پیستہ ایک پاو ہے ایک پاو چاروں گوند ہے ایک پاو چاروں گوند ہے ٹیڑ پاو خلوٹ کی گریہ ہیں ایک پاو خوشک ناریل ہے بیض میں اصحابت نہیں لوں گی میں یہ برادہ میں نے لیے ہیں ایک پاو میں نے سونف لیا ہے جس کو میں نے صاف کر لیا ہے چھان لیا ہے ڈیڑ پاو مصری ہے آپ اپنا میٹھا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس میں چینی بھی ڈلتی ہے میں مصری ڈالوں گی کیونکہ یہ تھنڈی ہوتی ہے آنکھوں کے لیے مفید ہے یہ سونف جو ہے یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے یہ چاروں مغز ہیں یہ دماغ کے لیے بہت مفید ہیں اچھے ہیں طاقت کا خزانہ ہے یہ کشمیش ہے اس کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے کشمیش یہ خون پیدا کرتی ہے یہ آٹا لیا ہے گندم کا بہنے گھر کا ہے تقریباً آدھا کلو تین پاو کے لیے آٹا ہے یہ گندم کا آٹا چکی کا آٹا ہے آپ اس کی جگہ سوجی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے آٹا لیا ہے کیونکہ آٹے میں زیادہ طاقت ہے یہ کاجو ہے ڈیڑ پاو کمرکس ہے تقریباً ڈھائی ٹیبل سپون آدھا پاو ہوا خشکار جن کو میں نے دھو کے اس کا کچرہ بغیرہ ڈسٹ بغیرہ کنکر نکال لی ہیں اور اس کو میں نے سکایا ہے یہ ڈھائی ٹیبل سپون سونٹ ہے یہ بھی بہت اچھی ہے جوڑوں کے درد کے لیے یہ سردیوں میں اکثر سارنوں میں بھی ڈال کے کھاتے ہیں اس کا حلوہ بھی بنتا ہے جو اکھروٹ ہے یہ بھی طاقت کا خزانہ دماغ کے لیے بہت اچھے ہیں یہ پھول مکھانے ہیں اس کو الگ سے بھی آپ فرائی کر کے دودھ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں یعنی کی جیسے بزرگ ہیں پچاس سال کی عمر کے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت ہیلڈی اور طاقت کا خزانہ ہیں یہ دیسی گھیہ پیور اور یہ گھر کا ہومیٹ بنا ہوا ہے چلیں ویرز آئیں پنجیری بنانے کی تیاری شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجیری بنانے کے لیے میں سونٹ کو سب سے پہلے بھونوں گی تاکہ اس کا بھوننے سے اس کا چھلکہ اتر جائے تھوڑا سا اتاروں گی چھلکہ اس کا مسلکے میں کیونکہ یہ کڑوی ہوتی ہے دیکھیں سونٹ بھون چکی ہے اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں نکال کے میں اس کا چھلکہ اتاروں گی کونڈی میں ڈال کے مسلکے دیکھیں اب چیزیں فرائی کرنے کا ٹائم آگیا ہے میں نے کڑھائی میں دیسی گھی ڈال دیا ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور ان کو بھونتی جاؤں گی سب سے پہلے میں کاجو ڈالوں گی اس کی ملائے رمانے میں کاجو کو ڈال کے اس کو اچھا سے فرائی کروں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ جلے نہیں دیکھیں کاجو بھون رہا ہے اس کو کاجو کو بھون کے میں فرائی کر کے چاپر میں ڈال کے اس کو موٹا موٹا چاپ کرتی جاؤں گی تاکہ یہ چیزیں ساری فرائی ہو کے اچھے سے یہ مکس ہو جائیں دیکھیں کاجو بھی فرائی ہو چکا ہے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو نکالنے لگی ہوں اس کو کسی ٹاول پہ یا پیپر پہ نہیں ڈالنا ہم نے اس کا گھین جزب کرنا ہے یہ دیسی گھی ہو گا گھی ہے ہم اس کو ایک برتن میں نکالنے لگی ہوں اب میں بدم ڈالنے لگی ہوں اسی گھی میں اگر مجھے گھی کم لگا تو میں اور ڈال لوں گی ماشاء الال دیسی ڈال کے خشبوک اتنی اچھی آ رہے ہیں بسم اللہ ہرامانے بدموں کو ڈال کے میں اچھی طرح اس کو بھی فرائی کروں گی ڈیکھیں اور میں نے گھی ڈالا ہے گھی ہمارا گرم ہو گیا مل سهلتا ہے میں نے واحد دقاند بگیئے گے اوڈ پیسنے کیا ہے میں نے بھڈ TIME خوائے د دیکھیں اچھے ٹکڑکیں انہیں اچھی طرح صحاف کا ہے زیادہ پر پھولیاں وڈا ہے دیکھیں گھر پھول باقی کے بھی میں اسی طرح فرائی کروں گے اور فرائی کر کر کے نکالتی جاؤں گے دیکھیں ویرز میں نے دیسی گھی ڈالیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے چاروں گھوندیں فرائی کروں گے بسم اللہ الرمان دیکھیں ویرز میں سب سے پہلے میں فشکاش کو فرائی کروں گے بسم اللہ الرمان اسی کے ساتھ میں ٹال دوں گی پسا ہوا خوپرا اور ساتھ ہی میں ٹال دوں گی تقریباً دو سے دھائی چمچ میں سونڈ ڈالوں گی یہ دیکھیں اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گے دیکھیں ویرز اب میں نے کڑھائی میں دیسی گھی ڈال لیا ہے اب میں آٹے کو فرائی کروں گے آٹے کو اس تک فرائی کروں گے جب تک اس میں خشبون ہی آتی ابھی میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرمان میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹے کو شامل کروں گے اور اچھے سے اس کو بھونوں گی دیکھیں ویرز اب میں پنجیری کو مکس کرنے لگی ہوں میں نے تمام چیزوں کو فرائی کر کے پیس لیا ہے چوپر میں اب میں ون بائی ون چیزیں ڈالتی جاؤں گی سب سے پہلے میں کاجو ڈال رہی ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کاجو کو میں نے موٹا موٹا کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ کاجو ہیں موہ میں پتا چلے درائی کروڑ پر اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں پول مکھانے یہ چیزیں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پول مکھانے یہ یہ چاروں گوند ہے اس میں بسم اللہ رمائے چاروں گوندوں کو بھی میں نے پرائی کر کے پیس لیا ہے یہ پول مکھانے ہیں جو موٹے موٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سردیوں میں بنائیں طاقت کا خزانہ ہے پرانے دور میں ہماری ماں نانیوں دادیاں بناتی تھی تو سب مل کے کھاتے تھے سردیوں میں اب ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں یہ نیو گوہ بی بی کے لیے بھی بہت اچھی ہے بچیوں کے لیے جو کمپیوٹر پر کام کرتی ہیں ویسے جوان بچیوں کے لیے بہت اچھی ہے بڑی بوڑیوں کے لیے بہت اچھی ہیں یہ میں چھوارے اس میں ڈالنے لگی ہوں اس کو بھی میں نے پرائی کر کے ایسے میں نے پیس لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب اکھروٹ ہیں اکھروٹوں کو میں ڈال رہی ہوں یہ تمہا کے لیے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں مکس کرتی جا رہی ہوں یہ بادام ہے جن کو میں نے موٹا موٹا رکھا ہے یہ دیکھیں سب کو میں نے دیسی گھی میں پرائی کیا ہے ماشاءاللہ دیسی گھی میرا ڈیرھ سے دو پلو لگ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس میں آٹا شامل کرنے لگی ہوں جس کو میں نے بھون لیا ہے یہ دیکھیں آپ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں ویرز میں آپ کو علیچی پورڈر بتانا بھول گئی تھی اور اجوین علیچی پورڈر یہ دیکھیں ایک بھر کے میں نے ٹیبل سپون لیا ہے اجوین جو کہ میں نے دھوگے ساپ کر کے رکھی ہوئے یہ میں ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون شامل کرنی لگی ہوں یہ ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے اس میں میں نے سون بھی ڈال لیا ہے پشک ادرک یعنی جس کو بھول گیا اب میں شامل کرنے لگی ہوں یہ چاروں گھنگے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کچھ کو میں نے اوپر موٹا رکھا ہے رہی کر کے کچھ کو میں نے بلکل پیس لیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھی دیکھیں اس میں اور اس کی خشبو دیکھیں اس کو بھی ڈال گی میں اچھے سے مکس کروں گی اور ساتھ ہی میں یہ کشمش ڈالنے لگی ہوں اس کو میں نے پرائی نہیں کیا میں اس کو ایسے ہی ڈالوں گی اور یہ پیستے ہیں ان کو بھی تھوڑا میں نے موٹا موٹا رکھا ہے اب دیکھیں میں سونفل ڈالنے لگی ہوں اس کو میں نے تبعے پہ بھوننا ہے بھون کے اس کا چلکہ ہوتا رہا ہے پھر میں نے اس کو تیسا ہے کیونکہ ایسے یہ کڑوی ہوتی ہے سونفل آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے دماغ کے لیے بھی ہر چیز کی الگ الگ خشب ہو ہوا ہے اس میں آ رہی پنجیلی میں یہ چاروں مغز ہیں ان کو میں نے بری پیچھ لگا ہے اچھے میں مکس کروں اس کو ہم میں اس میں آخر میں آٹا ڈالوں گی آٹے کو میں نے گھی میں بھی زیادہ ڈالا ہے آٹے کیونکہ یہ پوشک ہوتا ہے آٹا یہ چکی کا آٹا یہ دیکھیں بیرز ابھی بھی اس میں اتنا گھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ اللہ انہوں نے کہیں یہ میں ڈال کے اس کو اچھے سے شامل کروں گی اگر میں نے آٹا ڈالا ہے بھون کے آپ سوجی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی لوگ کالی ناریل پسا ہوا ڈالتے ہیں کوئی سوجی جس کو جیسے جو پسند ہے وہ کسی طریقے سے ڈالتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری امیے اللہ ان کو جنت جنت الفردوس میں جگہ دیں وہ بناتی تھی نانی ادادیاں بناتی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں آپ یا تو چینی ڈالیں میں مصری ڈالوں گی کیونکہ مصری طاقت والی ہے اور تھنڈی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں میٹھا اب آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیکھیں ابھی میں آدھی ڈالوں گے آدھی میں ابھی بعد میں چیک کر کے پھر ڈالوں گے ابھی یہ تھوڑی گرم بھی ہے تاکہ میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں یہ دیکھیں آشان بار اب اس کو اچھی چینی مصری کو بھی اچھی درہ مکس کر لیں دیکھیں مجھے دیسی گھی تھوڑا کم لگا ہے میں اس میں اور شامل کرنے لگی ہوں ماشاءاللہ کیونکہ دیسی گھی سے اس میں طاقت آئے گی بعض لوگ ڈالٹے گھی میں بناتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں دیتی اس میں ہمیشہ دیسی گھی ہی جاتا ہے دیکھیں میں نے ایک بڑا چمچ جو ہے دیسی گھیوں کے اور ڈال ہے میں اس میں چینی مجھے بہت کم لگی مصری میں یہ پوری شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ابھی بھی یہ کم رکھی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پنجیری میں ڈالیں ماشاءاللہ دیکھیں خشبوب روڑ کی کتنی اچھی آ رہی ہے کوئی بچیاں زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتی یا چینی پسند نہیں کرتی تو میں نے اسی وجہ سے مصری ڈالی ہے مصری اس سے زیادہ مہنگی ہے اور زیادہ طاقت دینے والی ہے ابھی بھی میں نے اتنی زیادہ نہیں ڈالی کہ بہت زیادہ ہی میٹھا ہو جائے آپ اس کو ایسے بھی صبح کے ناشتے میں شام دوپیر کی چائم کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ایسے بچیاں نہیں کھائیں یا بچے نہیں کھائیں تو آپ تھوڑا دودھ گرم کریں دودھ گرم کر کے اس میں دو چمچ اس کا ڈالیں پنجیری کا حلوہ نمہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اس سے اور زیادہ ٹیسٹ بھی آئے گا اور طاقت بھی آئے گی دیکھیں ویلز یہ میں نے کمرکس پیس کے رکھا تھا اس کو ساف کر کے اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو پیس لیا میں یہ اس میں شامل نہیں کروں گی کیونکہ یہ زچہ بچہ کے لیے تو بہت موفید ہے کمر کے درد کے لیے ویسے بھی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے اس سے وہ طاقت بھی آتی ہے کیونکہ بعض یہ لڑکے کھاتے ہیں پنجیری تو ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے مردوں کے لیے یہ کمرکس صحیح نہیں ہے ماشاءاللہ یہ جب بھی بچی پنجیری کھائے تو یہ ایک ٹی سپونز میں یا آدھا ٹی سپونز ڈال کے گرم کر کے کھا سکتی ہے کیونکہ اس میں ہارمونز بھی بنانے کی چیزیں ہیں یہ ہارمونز بھی بناتا ہے اور چینج کرتا ہے ماشاءاللہ کمرکس ہے یہ کمر کے لیے بہت ہے جیسے لوہا سخت ہے ایسے ہی یہ کمرکس صخت بناتا ہے یہ آپ بچیوں کے لیے الگ سے بھی پیس کے رکھ سکتے ہیں دودھ کے سارات کو سوتے وقت آدھا ٹی سپونز بچیوں کو دے سکتے ہیں میم گرم دودھ میں ماشاءاللہ پھر اگر بچیاں ایسی سوکی پنجیری نہیں کھا سکتی تو دودھ میں ملاکے بھی کھا سکتی ہیں اس کا حلوہ بناتے ہیں یا چائے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے یہ طاقت کا خزانہ ہے سردیوں میں ہر گھر میں یہ بنتی ہے آپ بھی بنائیں اگر کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں سوری کمرز باکس میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ پنجیری کئی طریقوں سے بنتی ہے آپ بھی بنائیں اگر آپ شام کی چائے کے ساتھ پسند کرتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ تو صبح کے ناشتے سے پہلے کھا سکتے ہیں اس کو اگر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں یہ ابھی روم ٹرمپریچر پہ آ جائے کیونکہ یہ گرم ہے پھر میں آپ کو ایڈرڈ باکس میں ڈال کے یا کسی اچھے سے برتن میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ویرز پنجیری روم ٹرمپریچر پہ آ گئی ہے یعنی کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو ایڈرڈ برنی میں ڈالنے لگی ہوں ڈال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یا آپ اس کو ایک مہینہ دو مہینے کے بھی بھی سیف کرتے رکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے پنجیری کو ایڈرڈ برنی میں ڈال دیا ہے یہ تقریبا دھائی سے دو مہینے تک چلے گی آپ اس میں گیلا چمزیں ڈالنا جب بھی کھانیوں گرم کریں اس سے نکال کے گرم کریں چاہے دھوڑ میں گرم کریں یا ویسی چائے کے ساتھ دھوڑ کے ساتھ کھائیں یہ لمبیر سے تک چلے گی اگر اس میں آپ گیلا چمز ڈالیں گے تو اس پر کندی لگے گی اور یہ خراب ہو جائے گا ماشاءاللہ دیکھیں امیلی اس کو ڈھک رہی ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں دعا ہم یاد رکھیں اللہ